الحمد للہ رب العالمين والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین امید ہے آپ خیال جیسے ہوں گے آج ہم اپنے اگلے سبق کی جانب بڑھتے ہیں امید ہے کہ آپ نے پچھلے سبق کو کچھ نہ کچھ پڑھا ہوگا دورایا ہوگا میں نے علیف سے لے کر جین تختی جو ہے وہ آپ کو پڑھائی دی اس کے بعد اب ہم آگے کی طرح بڑھتے ہیں اور آپ جانیں گے کہ علیف سے لے کر جین تک جو ہم نے تختی پڑھی اس کو یہ ایک پٹی پڑھی تھی پہلی تختی کی اب ہم مزید آگے پڑھتے ہیں آپ جانیں دیکھیں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں ناک میں آواز نہیں جانے چاہیے آگے ہے لفظ حا یہ وسطہ حلق یعنی وسطی حلق درمیانی حلق سے نکلتا ہے گلے کے تین حصے ہیں ایک نیچے کا ایک درمیان والا اور ایک اوپر کا حصہ چھے حروف ہیں جو ان سے ادا ہوتے ہیں ہمزہ اور ہا یہ نیچے والے حصے سے گلے کے اور عین اور ہا یہ درمیان والی طرف سے اور غین خو یہ اوپر کے حصے سے ادا ہوتے ہیں سب سے پہلے یہ لفظ مشکل ہوئے اس لفظ کو ادا کرنے کے لیے خاصی ٹیکٹس کی ضرورت ہے موٹا پڑیں گے پر پڑیں گے یہ خراتے کی آواز آئے گی زبان کے اوپر پیچھے گلے کے اندر ایک کوا سا چھوٹی سی زبان ہوتی ہے لٹکی ہوئی اسے کوا بولتے ہیں تعلوب بھی کہتے ہیں اور کوا بولتے ہیں اس کوا کے ساتھ زبان جو ہے زبان کا پچھلا حصہ ٹاچونا چاہیے تو یہ آواز خراتے کی آواز نکلیں اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ پر کرنے کے لیے موٹا پڑھنے کے لیے یہ موٹا پڑھا جاتا ہے دیکھ جس طرح کہ آپ قائدے میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ حرف جو ہے ہر رنگ میں لکھا ہوا ہے ہر رنگ میں قرآن پاک جو تجویدی قرآن پاک ہے اس کے اندر جو کلمہ ہر رنگ میں لکھا ہوگا وہ پر پڑھا جائے گا موٹا پڑھا جائے گا اس لفظ کو آپ پر کیسے پڑھیں گے اس کے لیے کوئی مو گول کرنے کی ضرورت نہیں اثر جو ہے بچے اور بڑے بھی میں نے دیکھے ہیں جب وہ قرآن پاڑھ رہا تھا وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اس کو موٹا پڑھنا تب مو کو گول کرے گے خو یہ کرے گے نہیں اس طرح نہیں مو جتنا مرضی کھول لو لفظ موٹا ادا ہونا چاہیے خو میں نے ابھی آپ کا سامنے مو کھول کر بڑھا اب ناور بڑھا خو 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 یہ کیسے موٹا ادا ہوگا جتنے بھی لفظ موٹے یعنی پر پڑھے جائیں گے ان کو ادا کرنے کا طریقہ کارجانلے زبان نیچے کی زبان کو پیچھے کی طرف سے اوپر اٹھائیں گے پیچھے کی طرف سے اوپر اٹھائیں گے اور وہ جو قوہ ہے اس قوے کے وہ جو زبان پیچھے لٹکی اس قوے کے بلکل قریب کریں گے بلکل قریب رکھیں گے زبان کو اور اس لفظ کو ادا کریں گے تو وہ لفظ جو ہے وہ پر پڑھا جائے گا موٹا ہوگا چاہے کوئی بھی لفظ ہے زبان کو پیچھے سے تھوڑا سا اوپر اٹھانا ہے لفظ آٹومیٹکلی پر پڑھا جائے گا جیسے خوا اب آپ سوچیں گے خوا کے لئے تو ہمیں زبان پہلے ہی اوپر اٹھانا ہے کم ایک ساتھ لگانی ہے کم ایک ساتھ زبان لگانے کے بعد ٹچ کرنے کے بعد تھوڑا سا ممولی سا دیکھیں ممولی سا فاصلہ اس کے درمیان پر دینا ہے اور زبان کو نیچے نہیں لانا زبان پیچھے سے اوپر ہی اٹھا کر رکھنی ہے تو آپ کا لفظ جو ہے وہ گھوٹا پڑھا جائے گا خوا اس کی آپ پیٹس کریں انشاءاللہ عزیز اللہ پاک کرنے آئے گا دال یہ انتہائی بریق پڑھا جائے گا نارمل بریق طریقے سے پڑھا جائے گا دال نے موٹا نے دال دال اس کے بعد ہے دال یہ تھا جس طرح آپ نے ادا کی تھی تھا دبان کو دانتوں کے اگلے حصے کے ساتھ ٹچ کرنے سے اور بلکل نرمی کے ساتھ اسی طرح دال بھی ادا ہوگی دال چکی نہیں لگا نہیں اسی طرح تھا کی طرح جس تھا اور دال کا مخرج ایک ہی ہے وہاں آپ زبان رکھیں گے اور صرف ہلکے سے نرمی صدا کریں گے دال اور اس کے بعد ہے لفظ رو رو اس میں کہیں رو یہ ر کا کلمہ جو ہے یہ بار بار زبان کو پڑھ کرانا نہیں ہے ہلکا سا بس معمولی سا ایک کا دکھا دفعہ جو ہے زبان پڑھ پڑھا ہے زیادہ وہ سلسل نہیں دباؤ نہیں ڈالنا رو اس لفظ کو بھی موٹا ادا کرنا ہے اب کیا ہے کہ زبان کو آگے لگائیں گے لگانے کے بعد جب موٹا ادا کرنا زبان کو پیچھے سے اوپر اٹھا لیں گے رو رو اس طریقے سے یہ کلمہ موٹا ادا ہوگا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے مومن میں اضافہ فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ